ایک کروڑ پیس لاکھ کوشی سیمانچل پہ مزدور باہر جاکے مزدوری کرتا ہے کب تک کیوں نہیں آجاد ہندوستان کے بعد ایک فیکٹری لگی کوشی سیمانچل میں جو چھوٹی فیکٹری تھی وہ بند ہو گئی کیوں نہیں آجاد ہندوستان کے بعد ایک انسٹیچوشن بنا کیوں نہیں آجاد ہندوستان کے بعد ایک اسپتال بنا میں چیلنج کرتا ہوں اس تحر دیتا کو کہیں نہیں بنا اس ہندوستان میں ایک ایسا اسپتال جہاں گریبوں کا علاج ہو سکے اور میں وعدہ کرتا ہوں سپورٹ کے اس بیدان میں چوبیس کے بعد میری ایک جن میں داری ہوگی کوشی سیمانچل میں وارڈ کا نمبر ون اسپتال بنا کے صرف گریبوں کا علاج کرتا ہوں ہندوستان کا کوئی سہر نہیں جائے گا کوئی دنیا پہ سب سے نمبر ون جاکھ گھر ہم بنایں گے پیٹ بنائیں گے ایک بھی پرچلوجی میں سپور شہرسا مدیپرا پورنیا کتھیار حرریہ ایک بھی جیلا شہر کا کوئی آدمی امیر ہو یا گریب میں آپ کو بچن دیتا ہوں چوبیس اور پچیس کے بیچ پہ ایک ایسا لیپ کھولے گا جہاں سب کی جاکھ ہوگی کا بیگن پڑھے اے رکھ یہ کہیں کہ نہیں ہے یہ تو اچھے بڑکر کی جی میں ڈالی ڈائٹ کی چھوٹے چھوٹے بڑکر نے پور مکیا نے جی لوگوں نے oben اس میں کسی ڈالاڑ کی بھوکی نہیں ہے اس لوگوں میں اس میں کوئی مانفیا نہیں ہے اس میں کسی جاک کو گالی دینے والا ایک或کر نہیں ہے اس میں کسی ہندو ہندو مسلمان کو گالی دینے والا ایک大ورکر نہیں ہے اس میں کسی بھومیار اورoon بھرمن کو و راشت کو گریانے والا ایک آدمی نہیں ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو پھپکو یادک کے آجلان اور چھرک سے دوسرے ڈال کو اپنے سے پیار کرتے ہیں دوسرے دھن کو اپنے سے زیادہ محبت کرتے دوسرے جاتی کو بھگوان سمجھتا دوسرے جاتی کو گریب سمجھتا میرے ساتھ وہی روز نہ پائیں گے جو دوسروں کا عجت ہے جو دوسروں کو بھگوان سمجھیں گے جو گریب کا پیچ ہوئے ہیں جو انسانیت پر دیئے ہیں میرے ساتھ مافیا اس لیے نہیں آتا کیا قارن ہے کیا قارن ہے کہ درہال مافیا پپو یادت کا بیروز کرتا ہے میں جاننا چاہتا میں نے کیا جنا کی بیہار کے سارے اپرادی کو چائز کرتا ہوں اس لیے بیہار کے سارے مافیا نیتاوں کے نیکس کے خلاف ہو اس لیے بیہار آپ یاد کریے سرکار کہتی ہے 36% لوگوں کو جھوپڑی کا مکان ہے سرکار کہتی ہے 48% لوگوں کے پاس خپڑا اور تیم کا مکان ہے سرکار کہتی ہے مسلمانوں کی ایڈوکیشن ون پوائنٹ سے کم ہے سرکار کہتی ہے سرکار کہتی ہے کہیں نہ کہیں چیزوں کو ملانے میں لگے رہتے ہیں نہیں تو کب کا بھی ناس ہو گیا ہو تھا کچھ چیزیں آج بھی بچی بھی لیکن ہمارا سوال ہے کہ 1.6% ہی میرا سوال ہے کہ روزگار کیوں اور وہ بھی روزگار جاتیوں میں سب سے نیچے پوراں میں کیوں سکیند اور تھاٹ میں کیوں میرا یہ سوال ہے میرا سوال ہے کہ آپ 10-7 کانگریس میں رہے ہیں میرا سوال ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سنگچہ پورے بھارت میں جاتوں کی ہے مسلمانوں کے بعد ایک جاتی میں تو ہندوستان میں کوئی ایک جگہ آپ سرکار میں جو نہیں اسی لیے آپ نہیں ہیں کہ آپ کا جو گریب جاتی ہے جو گاؤں میں جاتا بڑھے ہوا کرتے تھے پپو یادم کا باپ رہا ہمارے پوروڑ وہ دوسروں جاتی کے لیے لاتھی اٹھاتے تھے کانگریس میں کانگریس کے خلاف وہ سماتھوڑی کرکٹر تھے وہ کرکٹر تھا لوگ دند کا لیکن جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگ کا کرکٹر ہو گیا جاتوں میں جو پیسہ کما لیا اس کا دھراہ ہو گیا اس کا معافی ہو گیا اور وہ دوسری جاتی کا سمبان کرنا چھوڑ دی وہ دلیتوں کے گھر میں جانا چھوڑ دی وہ گریبوں سے محبت کرنا چھوڑ دی ان کو لگا کہ ہم جو لوگ ہیلی کٹر یا جو لوگ یہاں پر پیسہ لے کر کما کے آتے ہیں باپ سے اور وہ کوئی کہتا ہے میں کھلوی ہوں میں کھوڑی ہوں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جوگدان کیا تھا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بابا دادا کا جوگدان سیمانچک کوشی میں کیا تھا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اتنا پیسہ کمائے اور آپ جہاں تھے وہاں پر آپ نے سنکھوسی کے سپور کے کسی ایک لگنے کے کو نوکری لگایا جب آپ ادا دھکاری تھے میں چائلنج کرتا ہوں آپ کو اور پپو یادب چائلنج کرتا ہے آج کہ جتنا سرکار نوکری میں لگایا ہوگا علاج کرایا ہوگا اس سے تنگنہ پپو یادب بھارت میں علاج دلی کا سہر گریبوں کا سہر پتنا کا سہر آج پانچ لوگ ڈلی میں بھارت کے گریبوں کے لیے ایمز میں کام کرتا ہے آج ہی پتنا میں چھے لوگ کام کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ جمیداری ہر ایمیل 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 کی نہیں ہے کہ اپنے گھر پر ریب کو رد کر کے اس کا علاج کرا ہے اپنے گھر پر جورت مند لوگوں کی کام کر آئے کوئی ایک کام بتا گو آپ کیا کبھی آپ سے نریندر موضی جی ملے کبھی آپ موضی جی آکر کے بھوٹ لے جاتے ہیں کبھی آپ کو پچنا بھوٹ جاتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے لئے کبھی نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی آپ کی جی چندہ نہیں کی کبھی آپ کو بات سے مکتی نہیں دیا کبھی کوشی سیمان صلو دنیا میں سب سے جیادے مکہ سب سے جیادے مکھان سب سے جیادے دھان سب سے دور دین مارک کے بعد ہمارے پاس سب سے جیادے سب سے تلہن اور تلہن کوشی سیمان صلو سب سے جیادے وارڈ میں نائن کی ہم مکھان دیتے سب سے جیادے دین مارک اور ایک کنٹی ہے اس کے بعد سب سے جیادے مکہ بیہار اور بیہار میں کوشی سیمان صلو دیتے کیا ہو مذہرپور کی فیکشی کیوں بند ہو گئی جہاں سے ہم دنیا میں سب سے بڑا اتما کرتے تھے ایک گنرات کی فیکشی سے گنرات بن گئی مذہرپور کی فیکشی سے بھیاد ہی بن